اسلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور میں ہوں رابیہ محمود آج ہم ایک خوک سیگمنٹ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اس ٹوری کے اوپر جو کہ کچھ تین چار دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے خبر تو صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے مگر وہ کیونکہ شروع وہاں سے ہوا تھا کہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس اس میں جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اور وہ انہوں نے پبلکلی ایک پوزیشنلی پھر سن گورنمنٹ کا رسپونس آ رہا ہے پھر خبر پختون خواہ سے پھر انٹیئر منسٹر نے آج پوزیشنلی بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ تین چار دن پہلے ایک تصویر تھی کہ بچے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور وہ تصویر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہے سمر عباس ہے ایک لائر اور ایکٹیوست انہوں نے شیئر کی کیونکہ انہوں نے وہ تصویر کھینچی تھی اور انہوں نے لکھا کہ یہ افغان بچے ہیں پھر اس سے متعلق ایک اور لائر ہے منیزہ انہوں نے پھر اس کے بارے میں بات کی وہ پہلے سے بھی پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنا جو سارا یہ کیسز کے بارے میں کہ جو افغان نیشنلز ہیں اسائلم سیکرز ہیں یا ریفیجیز ہیں جو پاکستان آئے ہیں کچھ عرصے سے زیادہ جو ان کا نمبر بڑھا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں جنگ ہے اور طالبان کا دور حکومت ہے جس میں بہت زیادہ ایک ہیومانیٹیرین کرائیسز وہاں پر شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر وہ جو ان کو پاکستان کی جیلوں میں کراچی میں جو جیل میں بند کیا جا رہا تھا یا پریزن میں یہ تھی خبر پھر نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس آئے ہیں اور انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ سینٹرل جیل میں ہیں انہوں نے آج 500 کا فگر دیا جو لیگل اید سسائیٹی کے ساتھ انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے پھر منظور پشتین اور پشتون ایکٹیویس پشتون پولیٹیشن ہیں موسین داور اور اور لوگ فارم پولیٹیشن جو ہیں بشرا گوھر سب نے پوزیشن لی ہم نے بھی دیکھا کہ یہ جو ہے یہ ہومینیٹیرین اس کی وائلیشن ہے اور پھر چیف منسٹر ہاؤس سندھ نے اس کو اس کو کہا کہ یہ پروپیگینڈا ہو رہا ہے پہلے انہوں نے یہ لکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ریموو کر دیا آج ہم نے دیکھا کہ انٹیئر موسین داور نے کہا ہے کہ ایم نسٹی جو ہم نے دی تھی ان کو وہ دیسمبر کو یعنی کل ختم ہو رہی ہے افغان سیٹیزنز کو اور پھر موسین داور نے کہا ہے کہ سب کمیونٹی ہیومن رائٹس کیا اس نے کہا تھا کہ کم از کم تین مہینے کا ٹائم دیا جائے گا یہ سب میں آپ کو یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوئیرز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا جنہوں نے یہ پوسٹس کی وہ اپنے دفتر میں بیٹھے میں آج انہوں نے کیسز سنے اور بلکل کوکل ہمیں وہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنی سچائی ہیں اور وہ کب سے اس کو دیکھ رہے ہیں سچائی تو ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ناشنل کمیشن اور ہیومن رائٹس نے بھی اس کو کنفرم کر دیا اور گورنمنٹ نے رسپونس دیا ہے منیزہ ہے ہمارے ساتھ منیزہ کاکر اور ساتھ ہیں سمر عباس جنہوں نے یہ تصویر کھینچی تھی اور اس کو ڈیبانک کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ ہے کوکلی اگر آپ ہمیں بتائیں کہ تصویر کہاں کی تھی اور وہ آپ نے کس حالت میں کھینچی اور منیزہ آپ پھر بتائیے کہ آپ کب سے ان کیسز کو دیکھ رہی ہیں اور کیا صرف سینٹرل جیل میں ہی لوگ ہیں افغان یا اور بھی جیلوں میں ہے جی جی رابیہ جولائی کے مہینے میں ہم نے سوشل میڈیا پر نیوز دیکھی کہ دو سو آٹھ بچے عورتیں آہ مرد آہ جو میں بڑے بھی تھے آہ کہ وہ تو پکڑا گیا ہے آہ تو ایک مہینے تک ہم نے ویٹ کیا تو ایک دم سے میرے علم میں ملیر پورٹ میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے میرے علم میں لایا آہ کہ منیزہ وہ جو پشتو سپیکرز ہیں وہ ان کو ان کے کوئی لائر نہیں ہے تو میں امیڈیٹس ہی وہاں پہنچ گئی اور ان دو آٹھ لوگوں کے لیے میں نے اپنا وخالت نامہ سائن کروایا اور وہاں پہ ان کے لیے کیس پائے گیا اور وہاں پہ میں نے سائبہ جو صدب کوپر صاحبہ ہے ان سے میں نے یہی گراؤنڈز رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ افغانستان میں جو الات چل رہے ہیں تو یہ افغان جو ہے یہ پاکستان میں مطلب کس سے چالیس سال سے ہے تو آپ تھوڑا لینینڈ پیو رکھیں یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے آپ کیونکہ پاکستان کا جو آہ یہاں پہ جو پورنرز ایک ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان میں ایسا کوئی سیکشن وغیرہ موجود میں سپیشل موجود میں کہ میں ان میں ان کے لیے آسائلن یا کسی اور چیز کے لیے اپلائی کرتی امیڈیٹ طور پہ مجھے جو لگا کہ ان کو ریلیو دے گا وہ ڈیپورٹ کا پروسیس کا میں نے میڈم سے یہی ریکویش کی تھی کہ انہوں نے اس وقت ان کو ایک مہینے کی سزا اور ایک ایک آزار روپے فائنڈ کیا تھا سپٹیمبر کے مہینے میں ان میں دو سو آٹھ میں سے ایک سو بیانمے لوگوں باقی کہ جن کے پاس پیو آر کارتے یا ایسیس کی کارتے یا پاکستانی کارتے ان کو ہم نے زمانت پر یا کروا دیا تھا ٹیک ہے ایک سو بیانمے لوگوں کو ہم نے سپٹیمبر کے مہینے میں آہ واپس اپانستان ڈیپورٹ کروا دیا تھا اسی طرح آہ اس کے کچھ دن بعد ہم نے تیس اور لوگوں کو بھیجا تھا آہ ڈیپورٹ کے پروسیس کہتے ہیں آہ ابھی آہ ہم نے آہ ساتھ تاریخ کو آہ ستھر لوگوں کو واپس بھیجا ہے آہ اس وقت بھی آہ ایدراباد جیل اور کھراچی کی جو مختلف جیل دیں ان میں آراؤنڈ پورٹ ٹائف ہنڈرڈ لوگوں کے ریپورٹ آرڈرز ہو چکے ہیں تین سو چھویس کی جو کنپرمیشن ہی ہمارے پاس ابھی جو ریپورٹ مطلب ہمیں بیجی گئی ہے آہ اوم ڈیپارٹمنٹ سے کہ آپ ان کی ان کو بیج سکتے ہیں وہ پروسیجر اوم ڈیپارٹمنٹ سے بھی کمپسید ہو چکا ہے اس دوران ان میں سے دو بندی جو ہے وہ سہت آہ آہ بیمار تھے ان کی ڈیٹ بھی ہو گئی ہے ایک تا ساج محمد ٹھیک بھی ہم حبابانستان آہ پہنچا دی تھی ابھی اور پدرہ دسیمبر کو آہ جو ایک بندہ اوقان ڈیپیجی ان کو آہ پکڑا گیا ان کے ساتھ ان کی بیوی اور اگن کے آہ بچے بھی ہے ہم نے امنی کو یہ سمجھایا کہ بھئی جہاں پہ لیگل آئیرز نہیں ہوتے وہاں پہ ایم بیسی ان کے لیگل آئیر کے طور پہ کام کر دی ہوتی ہے پھر افغان ایم بیسی نے وقالدہ کو فرق لکھا اور لیٹر لکھا آم نیشنل کمیشنر ہیون رائٹس نے کہا کہ سینٹرل جیل کراچی میں ہیں لوگ جس میں بچے اور وہ سب ہیں اور انہوں نے افکرس یہ کہا ہے کہ فارنرز ایکٹ کے تحت بھی آپ لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ ان کو سزا پوری دیں کیونکہ وہ یہی تو وائلیشن ہے ہیومانیٹیرین اس کی کہ ان کو آپ نے جیلوں میں اور یہاں اس میں رکھا گیا ڈیٹین کر کے اور آپ ان کو پہلے پوری سزا دیں گے اور پھر ڈیٹین کریں گے یہ پروسس جلدی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ڈپورٹ ہی کرنا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے گا جلدی سے کہ یہ آپ نے جو ہے آم یہ کیا سیف سینٹرل جیل کراچی میں ہی لوگ ہیں یا اور بھی جگہوں پہ ہیں بچے اور مرد بھی مگر بچے اور خواتین خاص طور پر جیلوں میں مختلف چار جیلوں میں جیوینائی جیل جن میں بچوں کو رکھا گیا نو سال سے اوپر جو اٹھارہ سال تک کے ہے آہ لانڈی جیل یہاں پہ مطلب ہم نے پہلی بھی بولا گیا کہ آہ بہت دندگی ہے جس کے وجہ سے جتنی بھی افغان پریزنر ہمارے پاس آتے ہیں آہ آہ عدالت لائے جاتے تو ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں میڈیسن پروائیڈ ٹھیکنٹوں کی خارج کی بیماری لگ جائی ہے سب کو لگی ہوئے ہیں وہ ہم پورا پروسیجر وہ آہ پورا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں میڈیسن آہ مماری لے لیا ہے یہ افغان سٹیزن افغان ہیں اور یہ سینٹرل جیل کے علاوہ ہیں لوگ لانڈی جیل میں مطلب یہ ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں کا بھی ویزٹ کر دیں آہ کراچی بھی چھار جیلوں میں ایمن ریڈ کمیشن کا جو ریپورٹ آئی تھی وہ آہ جو کراچی میں سینٹرل جیل میں آہ جو پورشن اس کے حوالے سے یا جو یونائل کے حوالے سے آئی تھی زیادہ جو مرد از رات کو جہاں پہ رکھا گیا وہ لانڈی جیل میں ہیں تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں پہ بھی جائے وہاں سے بھی مطلب آپ کے ادارہ ہے آپ کی اثر ہم سے زیادہ ہم تو صرف دو ایک انڈیویڈال لوئر جو اپنی پرسنل ٹیپسٹی پہ یہ کام کر رہے مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ یہ کہ آپ تصویر کی سٹوری سنائیے گا جلدی سے اچھا میں جو ہوں وہ کیونکہ منیدہ کے ساتھ ایسا جونئر اسوسیٹ جو ہے وہ اس میں کام کر رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سٹی کوٹ کا جو لوک اپ ہے جیسے بکشی خانہ کہتے ہیں جو میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا ہوں وہاں گئے تھے ہم سواتین سے ملنے وہ تصویر میں نے جو ہے وہ کھیجھ کے وہاں پہ ہم نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے کسی وہ ادارے کو یا کسی سیاستدان کو ٹیگ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی بات جو بچے دو مہینے سے اندر ہیں ان کی بات جو ہے وہ آگے تک پہنچائی جائے اور یہ میں نے اٹھائیس دسمبر کو صبح گیارہ بجے وہاں پہ جو ہے وہ کیپچر کی تھی جس کے بعد آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس دینائل میں ہے کہ یہ پکچر سندھ کے کسی جیل کی ہے یہاں پہ ابھی بھی ہم نے بہت سارے جو میڈیا آوٹیٹ سے بات کیا ملے گا کہ سمر اینڈ منیزہ ورسس اسٹیٹ یا سمر اینڈ منیزہ ورسس سنگرم اس میں ہمارا سنگرم شکایت ہی ہے ہم اس کو ایک ڈورڈر پرسپیکٹیو میں ہم اسٹیٹ سے مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پورنر ایکٹ کے تحت یہ پاور ہے کہ آپ جو ہے وہ آہ ان کے ٹرائل کے دوران بھی ان کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال ایک وہ ریلیمنٹ یہ آتا ہے کہ ہم ان کو ڈیپورٹ چون کرنا چاہ رہے ہیں آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے کہ ان کو ریفیجی کا اسٹیٹس مل جائے وہ یہاں پہ کیونکہ وہ وہاں پہ اپنے اسکول اپنا پورا ایک علاقہ اپنا پورا جو ہے وہ ایک اپنا کلچر وغیرہ سب وہ چھوڑ کے یہاں پہ آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے لیکن ہوتا یہ ہے جب وہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یا تو اب ان کو بیل کرانی ہے اگر نہیں ہے وہ انڈر در ٹرائل ہے اس کے لئے پچاس ادار ہوتے ہیں یا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر وہ جیلوں میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیپورٹ ہونے ہی ان کے لئے ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے اور این سی اچار کا ایک لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ریسرچ کیا ہے جو لوگوں سے بات سے اس میں سیونٹی سیونٹ پرسن لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیپورٹ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جیسے آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیپورٹ یوں کروا رہے ہیں جنوری کے مہینے میں آہ وارث نام کے آہ نامی ایک لڑکا گرفتار ہوا افغان اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کا پاسپورٹ دو تین دن ایکسپائر ہو گیا تھا اس کے ویزا آہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو آہ اس کیس میں مطلب آہ جو اکلا حضرات انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو یہی پچھوڑا دی یہ واپس سالا کہ اپنے ویزا رینیو کروا لے گا آہ آپ کے میں بتاتی چلوں کہ وہ بچہ ابھی پچھے جنہوں میں نے اس کا ڈیپورٹ آرڈر کوٹ سے لیا آہ وہ پچھلے گیارہ مہینوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے ابھی تک جیل میں ہیں آہ اچھا مطلب ایسا کوئی ہمارے پاس آپشن موجود نہیں ہے کہ ہم ڈیپورٹ کے علاوہ کسی اور آپشن پر غور کریں اس پر ٹھیک ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک کوک سوال ہے لاسٹ آپ سے کہ یہ انہوں نے انسی ایچ آر نے تو یہ ہی کہا ہے کہ افکورس جو آپ نے جو کوٹ کیا کہ اس کے علاوہ بھی وہ ڈیورنگ ٹرائل بھی ان کو بھیج سکتے ہیں کوک مجھے ایک بتائیے گا کہ اس میں ججس کا کیا وہ ہے کہ انہوں نے جنہوں نے کیسز نپٹانے ہیں یا وہ اور وہ جوڈیشری کی کیا ہے اور پولیس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر اور کیا جو بچے اور عورتیں ہیں وہ جو سینٹرل جیل ہے اس کے علاوہ بھی کہیں اور ہیں اور بس یہ اس کے مجھے جواب دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ یہ اس میں ججس کا جو کیسز کو نپٹانے میں ایک ہومینٹیریان اس کے ہوتا ہے کہ انسانی کے اس کو کتنی دیر میں نپٹا رہے ہیں پولیس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے یہ بتائیے گا یہ ہماری کوٹ میں جو ججس سے ہماری ریکویفٹ یہی ہوتی ہے کہ سر آپ ان کو ہومینٹیریان گراؤنڈ پر دیکھیں ان کا پروسس آپ باقی کیسز میں اگر پندرہ دن کی ڈیٹ دے رہے ہیں بیس دن کی ڈیٹ دے رہے ہیں یہاں پہ آپ وہ ڈیٹ سمینا دے آپ ایک دو دو دن کی ڈیٹ لگائے اور پروسس جلدی کرے تو ان میں کچھ جلد ہماری بات سنتے ہم انٹیریان گراؤنڈ پر چلتے اور کچھ کہتے کہ نہیں ہم اپنی پروسیجر کے تحت چلیں گے تو سلو جلتے ہیں جی جی بہت زیادہ سلو ٹھیک ہے ایک بس بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ قوکلی آپ نے ہم سے یہ بات کی اور تھوڑا ایکسپلین کیا ہم ریلی ہم چاہتے تھے کہ وہ جو جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات شروع کی ہے جنہوں نے تصویر لگائی اور جس سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر جو اٹینشن لوگوں سے بات کی جائے جی وہ تصویر جو ہم نے لگائی تھی ہم نے انٹینشنلی نہیں لگائی تھی ہم امارا اس وقت ہم اپنا لیگل ایک پروسیجر کر رہے وقالت ناموں کو ان سے سائن کروا رہے تھے ان کے انگوٹے لگا رہے تھے تو وہ مجھ سے کممونیکیٹ کر رہے تھے سمر کو بچے اچھے لگے تو اس نے تصویر کلک کی ہمارا کوئی کوئی نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے میں ویسے ہی میں کیونکہ وہاں سے ایک وہ سٹوری اس طرح سے شروع ہوئی میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ ہم اس کو ریپ اپ کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا مگر ایک انٹرنیشنل ہیوم رائٹس لوگ کے تحت ایک ایک نون ریپورمن کا ایک وہ ہوتا ہے پرنسپل جس کے تحت اگر کوئی آپ کے ملک میں اپنے ریاست میں کانفلکٹ یا پرسیکیوشن چھوڑ کے آیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو آپ ڈپورٹ نہ کریں یہ ایک ریگگنائزد حق ہے اور اس کو اسائلم سیکر ویسے بھی اسائلم سیکر نہ ایک انسانی حق ہے بنیاد بنیادی ٹھیک ہے تو اس کو بس انٹرنیشنل ہی اس پرنسپل کو بہت زیادہ ادھارے وہ فالو کرتے ہیں اسائلم کے میں بھی اور مائیگریشن میں بھی اس کا سکوپ ہے ویریانگ ایک اس کا سکوپ ہے اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں دیکھی جاتی ہیں مگر وہ ایک ہے پرنسپل جس کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ڈومیسٹک لوگ جو بھی کہتا ہے یہ انٹرنیشنل جو ہیومینیٹریان گراؤنڈ ہیں اس کے اوپر جو سب سے بہترین پرنسپل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک میں جنگ یا کوئی پرسیکشن چھوڑ کے آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈپورٹ نہ کریں بس میں اتنا کہنا چاہتی تھی وہ اور بات ہے کہ جو ریجنل پولٹکس ہے اور جو سارا سلسلہ ہے اس کے جو ہے اس میں انسانی حقوق اور انسان جن کا کوئی اتنا قصور نہیں ہے وہ اس میں پس جاتے ہیں اور وہ قربان ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو تھانکیو ٹو منیزا این سمر اور تھانکیو پور وچنگ جس ریلی قوک سیگمنٹ خدا فیس موسیقی